دوسری بار موڈی سرکار بنانے کے لیے ڈلی میں آج انڈیے کی بیٹک ہونی ہے انڈیے کی اس میٹنگ کے لیے پڑے نیتاؤں کے پہنچنے کا سلسلہ لنا تار جاری ہے انڈیے کی بیٹک میں بی جے پی عدیق جے پی نڈا فردان منتری موڈی کو انڈیے کے سنسیدے دل کے نیتا چنے جانے کا پرستاو رکھیں گے راجنات سنگھ کے علاوہ انڈیے کے دوسرے بڑے نیتا بیٹک کو سمبودھت کریں گے بیٹک کے انت میں پردان منتری موڈی کا سمبودھن بھی ہوگا بیٹک کے بعد پی ایم اور انڈیے کا پرستیدی منڈل راشپتی بھون جائے گا سرکار بنوانے کے لیے راشپتی سے ملاقات کریں گے نرینر موڈی تو آپ کو بتا دے بڑی خبر ہے گیارہ بجے کا وقت تیہ ہے جب یہ سنسیدی دل کی بیٹک شروع ہوگی اس سے پہلے الگ لگ جو الائز دل ہیں انہوں نے اپنی اپنی بیٹکیں کر لی ہیں نیتیش کمار اس کے علاوہ چندر بابو نائیڈو چراغ پاسوان انہیں سنسیدی دل کا نیتا بھی ان کے سانسیدوں نے چن لیا ہے اور اب اس کے بعد گیارہ بجے کا وقت تیہ ہے پرانے جو پارلیمنٹ ہے اس کے سنٹرل ہال میں وہ میٹنگ ہونی ہے اور اس میں تمام نیتا پہنچیں گے جہاں جی پی ننڈا پردان منتری کے نام کا پرستاو رکھیں گے امیت پانڈے ہمارے ساتھ اس وقت میرے سائیوگی جڑ رہے ہیں امیت گیارہ بجے کا وقت تیہ ہے آجی پنکچ بلکل اور یہ سیدھ ہی تصویریں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سنسد بھون کے سامنے سے جہاں پر جو نیتا ہے لگاتار ان کے جو انٹری کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اس سے پہلے ہم نے گوہ کے سی ایم مدھر پردیش کے ڈپٹی سی ایم شیوراسند چوہان جو کی پورو مکھے منتری تھے وہ ان سے ہم نے باتشیت کی تھی اور جو نیتا ہے لگاتار اسی گیٹ سے وہ جا رہے ہیں اور یہ این ڈی اے کی اور بی جے پی کے نیتاؤں کی جو بیٹھک ہے وہ یہاں پر چورو ہو چکی دیکھیں ایک یہاں پر نیتا ہے ہم نے سر کہاں سے چنکر آئے ہیں پارٹی پردیش اجرکش ہے یہ اور ابھی فیلال آگے جا رہے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں یہ حلچل ہے یہ سنسد بھون کے ٹھیک سامنے کی ہے ڈی اے کی بیٹھک میں حصہ لینے یہ نیتا یہاں پر پہنچے ہیں اور سر آپ کہاں سے چنکر ہیں نہیں نہیں ہم ڈی اے کیا کچھ ان کے سٹاپ پہ کچھ ایم پی ہیں کچھ پورو ایم پی ہیں اور ابھی پہچاننے میں ہمیں سمجھ رہے ہیں لیکن تاجہ تصویر دیکھیں یہ ہے بہت خاص تصویر یہ ہے پہلی بار اس سنسد بھون سترک لیے ان نیتاؤں کا یہاں پہ پہ پہنچنے کا سلسلہ پنکر جاری ہم ضرور ہم یہ کھوچ رہے ہیں کچھ نیتاؤں کو مہتپورن شخصیت اور یہ کی مطلب ہے مرکم ایک ایک کر کے نتاؤں کی جو جو پہنچ رہے ہیں ان کی باتیں بھی سنوائیں گے لیکن آمید پانڈے ہم آن پر موجود ہیں ہمیں ذرا ہمارے درشکوں کو سمجھائیں آج NDA سنسدی دل کی بیٹھک ہونی ہے پردان منطری کو نیتا چنا جائے گا پورا اس بیٹھک میں کیا کچھ ہوگا کچھ ہمارے درشکوں کے لئے سمجھائیں دیکھیں یہ پوری ایک پرکریہ ہے NDA کس طریقے سے بطور ایک دھڑے کے روپ میں سرکار بنانے کا اپنا دعویٰ پیش کرے گا سنسد بھون کے سنٹرل ہال میں NDA کے تمام نیتا یہاں پر اکتر توجہے جس میں بی جے پی ہوگی بی جے پی کے ساہی ہوگی دل ہوگے اور سب جو پارٹی کے جو نیتا ہے اس کے لئے وہاں پردیش ادھیاکش ہیں دیش کے کونے کونے سے وہ بھی موجود ہوں گے بی جے پی کے اور وہ سب مل کر نریندر موڈی کو اپنا نیتا چنیں گے جس کے بعد پی ایم موڈی راشپتی کے سمکشی جائیں گے کچھ سمیے بعد سرکار بنانے کا دعویٰ لے کر اور تب سرکار کے فارمیشن کی پرکریہ شروع ہوگی اور نو جون کو پی ایم موڈی پی ایم پر تیشہ پت لیں گے اپنے منتی پرشت کے سدسیوں کے ساتھ تو یہ پوری پرکریہ کا سارانش ہم نے آپ کو یہاں پر بدایا ٹھیک ٹھیک آمیت آپ نظر پناہ رکھیں کچھ اور نیتا آئیں گے ان سے بات کرنے کی کوشش کیجئے گا آپ کو بتا دیں اس بیچ بڑی خبر ہے کچھ دیر میں پرانی سنسط کے سنٹرل ہال میں جہاں ہماری سیوگی امیت پانے وہاں کی تصویریں دکھا رہے تھے وہاں یہ بیٹھک شروع ہو جائے گی اس بیٹھک کے لیے ٹی ڈی پی کے نیتا چندر بابو نائیڈو مہاراشت کے سی ایم ایک ناش شندے دلی میں موجود ہیں ان میں سانسدوں کے بیچ منترالوں کے بٹوارے پر بھی سہمتی بنانے کی کوشش ہوگی جنرل سینہ کے ادھش پاون کلیان بھی دلی پہنچ کر پردان منتری موڈی سے ملاقات کر چکے ہیں پورے پریوار کے ساتھ وہ آئے تھے اپنی پتنی اور بیٹے کے ساتھ یو بی کے سی ایم یوگی آدھتنات بھی اس میٹنگ کے لیے پہنچ گئے ہیں تصویروں میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یوگی آدھتنات دلی میں ہیں اسی بیٹھک میں موڈی کو انڈیے کا نیتا چنا جائے گا محض ایک عبچارک کا ہے ہمارے پردان منتری جی کو نیتا چننے کی ہم سب نے انہی کے ہی نیترت میں چناؤ لڑا اور انہی کے نیترت میں یہ سامر تھا کہ لگاتار تیسری بار انڈیے پرچن بہومت کے ساتھ سرکار بنانے جا رہا ہے ایسے میں آج تمام انڈیے کے سانسد اکٹھے ہوں گے سمیدان صدن میں وہاں پر اکٹھے ہو کر اس عبچارکتہ کو پورا کیا جائے گا اور جلد انڈیے سرکار بنانے جا رہا ہے تیسری بار پردان منتری جی شپت لینے جا رہے ہیں اور یہ سرکار اتنی ہی مضبوط ہوگی جتنی مضبوطی سے پچھلے دس سالوں میں یہ سرکار چلی ہے گواہ میں ایک سی ڈم جیتے ہیں ایک سی ڈم نہیں جیت سکے اس لئے مجھے بھی افسوس ہے ہم نہیں جیت سکے لیکن کم سے کم ایک سی ڈم بڑی مارکت سے جیتے ہیں مہاراست کے بارے میں ہمارے نیتا دیویندر جیم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ایک سیڈ جیتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ شاندار طریقے سے یہ سرکار کام کرے گی ایسے ہی نیتاوں کی بات چیت ہم آپ کو سنواتے رہیں گے امیت پانڈے اس وقت موجود ہے پارلیمنٹ میں ہی اس وقت وہ موجود ہیں امیت کچھ اور نیتا پہنچ رہے ہوں گے اب دیرے دیرے چندربابو نائیڈو کا انتظار ہوگا نیتیش کمار کا انتظار ہوگا چراغ پاسوان پہنچیں گے اور تمام مکہ منتری پہنچیں گے اب ایک 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 جی بلکل مکہ منتریوں کے پہنچنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ہم نے مدر پردیش کے ڈپٹی سی ایم مدر پردیش کے پورو سی ایم شیورا سنگھ چوہان اس کے علامہ گوہ کے سی ایم سے ہم نے بات کی اور اس کی طریقے سے دیکھیں اس گیٹ سے فسلیٹی گیٹ سے جو سانسد ہیں ان کے آنے کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے تو کل ملا کر اور آج جب انڈیا یہاں پر بیٹھے گا ان سانسدوں کی موجودگی میں یہاں پر انڈیا کی پہلی بار سارے سانسدوں کی بیٹھک ہوگی تو یہ دکھانے کی کوشش ہوگی یہاں پر کی انہوں نے کس مجبوطی سے ایک دھڑے کے روپ میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور سرکار بنانے کا دعویٰ یہاں پر پیش کریں گے سب سے اہم چیز آج کے دن کی یہی ہے کہ انڈیا اپنے پاس سے زیادہ سے زیادہ نمبر دکھانے کی کوشش کرے گا دو سو نبے سے زیادہ سیٹ ان کا ادھکارک فگر ہے لیکن اس کے بعد جو انڈیا جو سانسد نردلی سانسد کتنے آئے ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ انڈیا دل کتنے آئے ہیں وہ بھی آج ایک دم صاف ہوگا اور کل ملا کر پی ایم موڈی کے ہی نیترت تمہیں کیسے سانسدوں نے رڑایا کیسے سانسدوں نے اپنا چناؤ جیتا ہے یہ پوری چیز یہاں پر دکھانے کی آپ پر کوشش کی جائے دیکھئے لگاتار یہ سانسد آ رہا ہے یہ بڑی بہت خاص تشویریں ہیں لوگ تندر کے مندر میں پہلی بار جو سانسد چنے گئے ہیں جب گھسے میں لوٹتا ہوں امید آپ کے پاس پور ڈپٹی سی اے میں یوتر پردیش کے دینے شرما ان کا کیا کہنا ہے ذرا ان کی بات سن آج پورے بھارت ورش میں ان کی سوکارتہ بڑھی ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پہلے لوگ نارتھ کی پارٹی بولتے تھے اب ساؤتھ میں بھی ایک ویعاپک جنادھار بھارت دینطہ پارٹی کا بڑھا ہے یہ لگ بھی سہے کہ ایک دو راجیوں میں جو آساتی سفلتا تھی اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے لیکن بی جی پی ایک کیڈر ویس پارٹی ہے جب یہ بیٹک ختم ہوگی تو شاید کچھ باتیں باہر آئیں کیابینٹ کی شکل کیسی ہوگی منتری منڈل کس طرح کا ہوگا الائز جو ہیں پارٹنرز جو ہیں ان کو کیا کیا پورٹفولیو ملتے ہیں کچھ کلیارٹی اس پر بھی ملے گی دیکھے بانگج ہم نے اپنے موڈی سرکار کی کارشالی کو ہم نے دیکھا ہے جو ہم سوچ سے ہیں شاید پہلے سے ہی تیہ ہو چکا ہے تو 24 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے جب انڈیا کے شیش نیتاؤں کی بیٹک ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تو پردے کے پیچھے ان دو راتوں میں بہت کچھ یہاں پر تیہ ہو چکا ہے دیکھے ایک اور چانسد ہے میں کہاں سے آ رہے ہیں پالا گھاٹ مدی پردیش یہ سوڑنڈم سفلتا حاصل کی ہے کیا کہنا چاہیں گے پورے دیش نے مدی پردیش مدی پردیش کی جنتہ مدی جی کے کاریوں سے پربھاویت ہے اور دستال کا جو کارکال رہا ہے اسی لئے جنتہ نے مدی جی کو آشیرواد دیا بھارتی پاردی بالا گھاٹ سے تو بھارتی پاردی بالا گھاٹ سے یہ سانسد تھی اور مدی پردیش یہ وہ راجے تھا جس نے موڈی سرکار کو واپس لانے میں NDA سرکار کو اہم بھومکہ نبھائی تھی 29 میں سے 29 سیٹ حاصل کی تھی اور اب جہاں تک تو مندل کے آپ جو بات کر رہے تھے کافی کچھ فائنل ہو گیا ہوگا اور اب جو بات چیت ہے چنوٹی ان کے سامنے یہی ہے کہ صحیحیوگی جو باتیں کریں ان کو سنتوشت کرتے ہوئے وہ بات آگے بڑھائیں بلکل اور امیت ایسے پہ بہت مہتپن ہو جاتا ہے کچھ پریشر کم ہوتا ہے کیونکہ چراغ پاسوان نے خود سے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تو کم سے کم یہ دباو کم ہوتا ہے تھوڑا دیکھیں یہ چراغ پاسوان نے کہا ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے لیکن اکشا ان کی ریل منترہ لے کی ہے ان کے پتا جی کی طرح نیتیش کمار نے کہا ہے کہ ہم نے سمرتن دے دیا ہے لیکن اکشا اندر سے ان کی بھی ریل منترہ لے کی ہے چندر باہبو نایڈو نے کہا wait we will tell you in the future course of time لیکن اکشا ان کی جو speaker کے پت کی ہے we will tell you in the future course of time لیکن وہ time آج ہی کا ہے آج اپ سے کچھ دیر بعد جیسا کہ لگا تھا نیوز ایٹین انڈیا پر ہم آپ کو بتا رہے گیارہ بجے سنسد دل کی بیٹرک انڈیا کی شروع ہوگی نرینر موڈی کو نیتا چھنا جائے گا جے پی نڈا بی جے پی ادھرش اس کا پرستاو رکھیں گے اور پھر سب کی سہمت ہی اس کے لیے ہوگی اور یہ تمام جو حلچل ہے اس پر ہماری نظر لگا تھار بنی ہوئے اس بیچ بتا دیں مہاراشت میں سیاسی حلچل کے بیچ ان سی بی نیتا عجید پوار نے انڈیا کی نئی سرکار کے پانچ سال کا کاریکال پورا کرنے کا دعویٰ کر دیا انہوں نے کہا ہمارے پاس قریب تین سو سیٹیں ہیں اور ہم اچھی طرح سے یہ پورا پانچ سال کا کاریکال پورا کریں گے عجید پوار نے کہا ذرا سنتے ہیں کیا کہا انہوں نے سب کچھ ٹھیک رہنے والا ہے آپ فکر مت کرو عجید پوار یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کیا جو دل ہے اپنا اس میں کچھ بیچینی ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ خبریں آ رہی ہیں اس میں تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ دیر میں انڈیا کی بیٹک پارلیمنٹ ہاؤس کا جو اول پارلیمنٹ کا جو سنٹرل ہال ہے وہاں پر یہ سنسدی دل کی بیٹک ہوگی انڈیا کی یوگی آدھتنات کو آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ جھٹکا ضرور لگا ہے بی جے پی کو خاص طور پر اتر پردیش کی ہم بات کرنے لیکن پہنچے ہیں وہ بھی اور نریندر موڈی کو اس بیٹک میں نیتا چنا جائے گا اس بیچ نیوز ایٹین انڈیا سے بات چیت میں بی جے بی نیتا روی شنکر پرساد نے نیتیش کمار کو پرانا ساتھی بتلا دیا ساتھی ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ساتھ ساتھ مضبوطی سے چلیں گے روی شنکر پرساد نے یہ کہا ہے نیتیش جی آپ کے راج میں ایک بڑے پارٹنر بن کے اپنے اور آپ کو تو ان کے ساتھ پہلے بھی کام کرنے کا انبوہ ایک ہوا ہے جب وہ ایک گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے تو ان کے انبوہ کو ان کے آپ کے انبوہ کا کیسے ہم لوگ میں بہت پرانا سمبند ہے لالو جی کے بھرشتہ چار میں ہم لوگ ایک ساتھ آئے تھے انہوں نے پبلکلی کا ہے میں بھاچپا کے ساتھ رہوں گا جنتہ نے رشواس بگڑ کیا ہے تیس چیلے جید آئی ادھر بپکش ادھر بپکشی آرو پر آج بپکشی آرو پر کچھ نہیں کہنا ہے ان کو اپنے صدمے میں اپنی بات کہنے دیجئے دیش پہ نیا اتصا ہے اور تیسے دیش آگے بڑے گا تو یہ تیرا ویشنکر پسات ان کا کہنا ہے کہ دیش آگے بڑے گا تو میرے سیوگی امیت پانڈے لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے امیت کچھ اور مہمان آپ سے ملیں گے وہاں پر جو آ رہے ہیں نیتا وہاں پر ان سے بات چیت آپ کریں گے سنجے نشاد سنجے نشاد جی ہم ایسا ساتھ موجود ہیں اور انڈیا کے یہ مہتپور گھٹک دل کے یہ نیتا تھے یوپی میں آج انڈیا کے ابھی بیٹھے کے یوپی میں آدھی ہو گئے آپ راجنیت کا ایک حصہ ہے ہم لوگ دیش جیتے ہیں پھر سے پردھان منتری بنانا تھا انڈیا تو کاتھ آئے تھے پھر بنائے اور ان کو دنباد دینے آئے وہ بیچار کیا جا گیا جو کمی ہو سی سدھار تو سب ہوتا ہے لیکن آپ سہیوگی دل تھے ایک بیساکی کی طرح تھے تو ایک آکلم تو کیا ہوگا سنجے جی ہم نے سمچھا کیا لیکن جو نیرے ٹیوٹ سیٹ کیا تھا بپکس نے لوگوں کو گمراہ کر کے بھرم میں پیدا کر کے اور ایڈٹ کر کے پردھان منتری ڈال کے لوگوں کو اور ہم لوگ ہمیں ذرا پوچھیں اسٹی سیٹوں کی بات تو انہوں نے بھی کی تھی اس کو سدھار کیا جائے گا اسٹی سیٹوں کی بات آپ نے بھی کی تھی اور آپ تو شروع سے بی جے پی کے سہیوگی چوک کہاں ہوئی دیکھیں آپ سنینی آپ آپ نے ایک سنگٹھن سطر پر سمنوے سطر پر کام کیا تھا اس سچوناو میں چوک کہا ہوئی ایک سیدھا سوال بتائیں سمنوے کے ساتھ کام کیا تھے امیت ایسی پکڑھتے چلیے گا نیتاؤں کو ان سے بات کرتے رہیے گا ذرا یہ بتائی ہے اس بیچ ابھی کون کون سے نیتا پہنچ چکے ذرا ان کی ڈیٹیل دے دیجئے دیکھیں ابھی یہاں پر نیتا جو ہے سمبوتہ زیادہ تر نیتا یہاں پر بی جے پی کے پہنچ میں آپ کے پاس موسیقی